اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دنیا میں جہاں جہاں میرے مسلم برادری ہیں میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں میرے بزرگ ہیں سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت میں میسج ٹی وی کے پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا how دین came into my life میری زندگی میں دین کیسے آیا یہ ایک چھوٹی سی کارگزاری میں آپ کے نظر کروں گا اور انشاءاللہ امید رکھوں گا کہ ہم جیسوں کی اگر لائف چینج ہو سکتی ہے میوزک کو بیس سال دینے کے باوجود بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جو عادہ ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب آپ کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا میں اس کے مصداق پہ پورا کا پورا فٹ اترتا ہوں تو کسی کو بھی میرا رب ہدایت دے سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے تو تین سال پہلے کی بات ہے کہ میں میوزک میں بہت زیادہ انوالو تھا میرا ڈیبیو ایلبم 2001 میں اے میرے آر کے نام سے آیا جو کہ اردو ایلبم تھا اس کے بعد 2003 میں میرا ایک خوبصورت ایلبم چوری چوری جو میں نے بڑی کامشور سے بڑی محنت کے ساتھ تو بڑے شوق سے بڑے جنون سے بڑی لگاؤ سے اور وہ میں نے آلبم تیار کیا میوزکل آلبم اور اس کو ایک کمپنی نے لاؤنج بھی کیا تو میوزک کے لیے آپ لوگ یقین کریں لوگ کسی کسی قربانیاں دیتے ہیں دین کے لیے لیکن میں وہ اللہ مجھے معاف کرے میں نے میوزک کے لیے کیا قربانی دی میں بلانگ کرتا ہوں بہتی ریلیجیس فیملی سے سارے علماء ہیں ماشاءاللہ میرے والد محترم اللہ غریب کے رحمت کرے بہت بڑے شیخ القرآن تھے تو میں نے کیا قربانی دی کہ میں نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا اس میوزک کے لیے کیونکہ میری فیملی نے کہا اگر آپ میوزک کریں گے تو آپ کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میوزک میرا پیشن ہے میرا جنون ہے میں اس سے نہیں چھوڑ سکتا تو بھائیو میں نے اس میوزک کے لیے اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا اور کرتے کرتے دو ہزار گیارہ میں میں نے ایک بہت ہی ہر سنگر کا ایک اہم ہوتا ہے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف چینج ہوتی ہے وہ ایک سانگ سے ہوتی ہے ایک گانے سے ہوتی ہے میری زندگی میں بھی وہ وقت آ گیا دو ہزار گیارہ میں کہ جب میرا ایک سپر ڈوپر ہٹ سانگ تھا وہ پشتے زبان میں لیکن اتنا سپر ہٹ ہوا کہ اس کی بارہ زبانوں میں کاپی بھی ہوئی اور وہ سانگ تھا قرارہ راشہ قرارہ راشہ کے آنے کے بعد میری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا دمال آ گیا اور ایک ایک سائٹمنٹ آ گئی اور پوری دنیا میں میں اس گانے کو میں نے کیش کروایا اور تقریبا پوری دنیا میں گھومہ اس گانے پہ all over the world میں نے کانسرٹس کیے اور بہت زیادہ انوالو ہو گیا اور اب فل وی وی آئی پی لائف ہو گئی جو ایک آرٹسٹ کی نیڈ ہوتی ہے ایک ڈریم ہوتا ہے وہ مجھے مل گیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک ذات سے قربان جاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک پلاننگ ہم کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے اور ایک پلاننگ میرا مولا کرتا ہے وحدہ لا شریف ہوتی کامیاب کس کی پلاننگ ہے میرے اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف ڈیڑھ سال میں نے اس گانے کو انجوائے کیا اور اللہ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا اور ڈائیورٹ بھی کیسے کیا کہ میرا ایک دبائی میں شو آیا میں چار ویڈے سے پشاور میں تھا اور میوزک پشتو فلم کے جو انڈسٹری کے گانے تھے وہ کرتا تھا کافی بیزی آرٹسٹ ہو گیا تھا تو میرا ایک دوست تھے افغانستان کا رہنے والا ہے اس نے مجھے کہا شاز میری شادی ہے اور آپ نے پرفارم کرنا ہے میں نے کہا یار امین نام ہے اس کا میں نے کہا امین بھائی ہم لوگ تو شادی کے کانسٹس نہیں کرتے ہم تو جسٹ کوئی کمپنی کے ایونٹس ہوں ہم وہ کرتے ہیں لیکن شادی بھی آ کے پروگرام ہم نہیں کرتے لیکن اس نے مجھے اتنا ریکویسٹ کیا کہ شاز بھائی آپ ہی نہیں کرنا ہے تو پھر میں نے اسے ڈرائے بھی میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو گیارہ بندے ہوتے اور میں تو لائف سنگر ہوں میں تو سیڈی والا آدمی ہوں نہیں اور ملنگ آدمی ہوں سیدھا سادھا آدمی ہوں لیکن کرتا لائف ہوں تو اس نے کہا ہم نے لائف ہی تو سننا ہے آپ کو اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانی لوگ بڑے میوزک لور لوگ ہوتے اور لائف بہت زیادہ لائک کرتے لائف کو تو پھر میں نے اسے ڈرائے میں نے کہا میری تو فی بھی زیادہ ہے بھائی آپ لیکن وہ ڈرنے والا نہیں تھا اس نے کہا آپ جو کہیں گے اپ ٹو یو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے جو ہمارے پشاور کے جو اوفیشل تھے جو فلمیں بناتے ہیں دوستیں میرے ان کو پھر میں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں چلتا ہوں دبائی میں میرا کنسرٹ کر کے دو چار دن میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ لوں گا اور کیونکہ میں کافی عرصے سے ملا نہیں انہیں کہا بس دو تین دن آپ رہیے کہ زیادہ بات رہیے گا کیونکہ کافی گانے یہاں پینڈنگ میں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں گیا وہاں شو کیا بڑا زبردست شو کیا اس کے بعد گھر گیا گھر جا کے اللہ معاف کرے جو قابل اعتراض حالت ہوتی ہے سنگرز زیادہ تر لوگوں کی اللہ معاف کرے اس حالت میں میں جا کے گھر پہ سو گیا اور دو گھنٹے ہی میں سویا ہوں گا کہ میرے وہ دوستیں مظفر خان ان کی کال آنے لگی تو میں نے کہا یار اگر سپوز میں ان کی کال ریسیف کرتا ہوں تو وہ مجھے یہی کہیں گے کہ یار تم آج آ جاؤ یا کل آ جاؤ میں نے کہا اٹھاتے ہی نہیں ہوں فون یار کرتے رہنے دو تین چار دن تو میں کمس کے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں لیکن وہ پندرہ سے جب بیس مسکالز ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد ایک میسیج مجھے پاس کیا اور اس میسیج پہ لکھا ہوا تھا کہ شاز آپ کے اور میرے بہت ہی ہر دل عزیز دوست اسد زادہ کا انتقال ہو گیا ہے میرے بھائیو پچیس سال اس کی عمر تھی جب میں نے یہ سنا کہ اسد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو لٹرلی میں یوں کانا پر آ تھا اور میری کیفیات ہی بدل چکی تھی اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرا بھی انتقال ہو جائے گا اور میں نے اپنے اس عظیم اللہ اور آلہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے مجھے جوانی دیئے مجھے پہلے ماباب دیئے میرے پھر مجھے بچپن دیا لڑکپن دیا جوانی دی بچے دیئے بیوی دی سارے احسانات اس کے آج تک جتنی سانسے میں لے رہا ہوں یہ میرے رب کی دی ہوئی ہے جتنے احسانات ہے میرے اللہ کے اس عظیم رب کے حضور میں نے کھڑا ہونا ہے وہ کھڑا کرے گا وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تم نے کہاں سرف کی تم نے مال کس ذریعے سے کمایا آپ بلیف کریں میری ایسی کنڈیشن تھی میں نے کہا اللہ موت مد دیجیو یا اللہ میری توبہ باہر نکلا کانپتی حالت میں گھر والے پریشان کیا ہو گیا کانپتی حالت میں میں گیا ہیڈ ریسر قریب ہی تھا نیئر اسٹری تھا وہ بھی کہ آیاز فوراں خد بنا دے میرے بھائی دو دن کی شیف تھی اس نے کہا شاہد بھائی کیا ہو گیا فگوڑ سے خد بنا لوں میں نے کہا ہاں بھائی خد بنا میں زندگی میں پہلی مرتبہ ہوش میں آیا ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ خیر وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کوئی بہت ہی سیریع سے اس نے میرا خد بنایا اس کے بعد میں نے کہا اب سمجھ میں کچھ نہیں آرہا میں نے کہا کروں تو کیا کروں میں نے سوچا سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جاؤں جو بہت بڑے علم دین ہے ماشاءاللہ مولانا نظیر اللہ میں نے کہا آؤ ان کے پاس جاؤ ان کو مناؤ ان سے کہو باجان آج کے بعد سب کچھ بند اور انشاءاللہ میں نے توبہ کر لی ہے جیسے ہی میں اپنے بھائی کے آن گیا انہوں نے مانی خیز انداز میں بخاری شریف کی وہ مخاری شریف کا مطالعہ کر رہے تھے مجھے دیکھا اور اشاروں اشاروں میں پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں آپ کی انٹری تو بہن ہے تو میں نے انہوں نے کہا باجان آج کے بعد سب کچھ بند توبہ کر لی ہے کہ واقعی بڑے خوش ہوئے گلے سے لگایا اور اللہ نے مجھے دو ہفتوں میں یا تین ہفتوں میں غالباً اللہ کمی بیشی محفرمائے مجھے اللہ نے حتیم میں خانہ کعبہ میں حتیم میں میں گیا میں نے کہا پروردگارہ اس زبان نے بیس سال تیری نافرمانی کیے اس زبان نے بیس سال تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی کیے میرے اللہ میں کوئی ایسا کام تیرے دین کا ٹوٹا پوٹا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جائے کفارہ ہو جائے میرے اللہ لیکن مجھے نہیں پتا یہاں تو بہت سی تنظیمیں ہیں جو بہت بیٹر کام کر رہے اسلام کے لئے ہے جی میں نے کہا کس میں جان یا اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حتیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے دل میں ڈالا اور اللہ نے مجھے اشارہ دیا کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو اور میری رضا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ سے جڑ جاؤ میں اس رب کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں اور رہوں گا کہ میرے پروردگار ہر موقع پہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میرا دل کہہ رہا ہے اور میرا دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں دعوت و تبلیغ سے منسلک ہو جاؤں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے دل میں ڈالا اور جب میں پاکستان آیا تو میں ہماری مسجد میں مولانا تارک جمیل اللہ ان کی عمر دراست کرے ان کی عمر میں برکت دے ان کا سایہ ہم پہ قائم و تادیر قائم و دائم رکھے ان کی مدرسے سے جماعت آئی ہوئی تھی اور ایک ساتھی بیان کر رہا تھا اس میں چھے کون ہے جو اس وقت اللہ کو راضی کرے اور میں دل سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو نقد چار مہینے کے لئے کھڑا ہوگا اللہ اس سے نقد راضی ہوں گے میں تو ستایا ہوا درا ہوا کامتا ہوا فوراں کھڑا ہوا میں نے کہا آپ اس بات پہ مطلب آپ اس سے کہہ رہے ہو کیا آثورٹی ہے کہ اللہ مجھ سے نقد راضی ہوں گے اور ان کا بے شک اللہ سبحان و تعالی ارادہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے آپ سچے دل سے ارادہ کریں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو سچے دل سے معاف کر دیں گے اور اللہ آپ کے دل میں دین کو ڈال دیں گے اور آپ سے راضی ہو جائیں گے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا اور میں روانہ ہوا دوستو بھائیو وزرگو بہنو میں اپنی بیگم کے پاس گیا میں نے کہا بھئی بیگم چار مہینے کا ارادہ کیا ہے نقد رائیون اشتماع ہے دو تین دن بار تو میں چار مہینے اور عالم دین کی بیٹی بھی ہیں میری مام ازاد انہوں نے مجھے کہ اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے احسانات ہیں تو آپ ضرور جائیں لیکن یہ بتائیں ہمارا کیا ہوگا کیونکہ آپ جب جائیں اٹھا کام کرنے جا رہا تو یہ مت سوچ گ کہ اللہ تعالی آپ کو ایسا شاہن انداز میں پالیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی بارال میں نکلا الحمدلللہ اور گیا اور ٹرین اسٹیشن پہ لڑکوں نے دیکھا میری داڑی بہت چھوٹی تھی تین ہی شیوی تھی انہوں چار مہینے ماشاء اللہ اچھا آپ نے ٹکٹ تو نہیں لیا شاہ بہی میں نے کہ پیسے تو ہلانکہ میں صرف ہزار روپے جیب میں نے نہیں میں ٹکٹ لے رہا ہوں کہ نہیں نہیں اللہ آپ جزا خیر دے یہ خدمت ہمیں کرنے دیں اور جا کے انہوں نے ایسی والی ٹرین کا ٹکٹ لیا اللہ کی مدد آپ اللہ کے رستے میں جاتے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شروع ہی آتی ٹکٹ لیا اب میں ٹکٹ لے کے گاری میں جب روانہ ہوئی تو میں نے کہ آؤ اپنے دوست کو فون کروں اسد زادہ کو ان کے والد اٹھائیں گے ان کے بھائی اٹھائیں گے تو میں ان سے ایکسیوز کروں گا کہ آپ کا بیٹا میرا بہت اچھا بھائی تھا دوست تھا اس کا انتقال ہوگی اللہ جوار رحمت میں جگہ دے تو ان کا دل ہلکا ہو جائے گا کیونکہ میں بہت قریب تھا اور ناراض ہوں گے کہ اس نے فون بھی نہیں کیا کافی پندرہ بیس دن گانے پینڈنگ پڑھے فلم کے میں نے کہ اسد تمہاری تو ڈیت ہو گئی تھی اس نے کہ شاہد بھائی آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا مظفر بھائی نے آپ سیریز ہو گئے کیا میں نے کہ سبحان اللہ میں نے کہ آپ لوگوں نے مذاق کیا اللہ نے میری زندگی بدل کے رکھتی اس کے بعد الحمد اللہ میں رائیوین پہنچا اور رائیوین اجتماع کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے چار ماہ لگائے اور چار ماہ میں مجھے ایسے ایسے لوگ ملے پھر مجھے وہ کسی کی بات یاد آئی ہون تاری جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ہدایت کے پیچھے ہزاروں ہدایتیں چھپیوی ہوتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ یقین کریں میں ایسے میڈیکل کالجز گیا وہاں پہ جا کے میں نے جب بات کی وہ لڑکے اتنے امپریس ہوئے جو میرے فینڈ تھے وہ بہت زیادہ مجھے ایک لڑکے نے کہا آپ پہلے وہ آلہ گانا سنائیں چار پانچ گانے کے دی میں نے اچھا سناؤں گا اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں نے امامہ کے ساتھ نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے میں نے مجھے اتنی شدت بھی نہیں جتنا ہم سمجھتے میں نے ان کو سنائے آپ یقین کریں ساٹھ کے ساٹھ لڑکے تیار ہو گئے تو ماشاءاللہ جتنے بھی کلاس میں ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اللہ کے فضل کے بغیر ہم ایک لمحہ پھر میسج ٹی وی کا بہت اچھی کوشش ہے آپ لوگ کی سپورٹ ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لئے کیونکہ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے تو پلیز ہم لوگ کو سپورٹ کریں اور اس میں کار خیر بھی ہے اس میں آپ کا باقیدہ حصہ ہوگا